بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی بلکم تو میرے چینل اور آج کی فیڈیو کے اندر ہم بات کریں گے قتل اور اس کی دیفرنٹ کائنٹس کے متعلق کہ قتل اور اس کی جو دیفرنٹ کائنٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں اس کے علاوہ تمام دیفرنٹ کائنٹس کے اوپر جو پنشمنٹ موجود ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریڈکل کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں قتل کو جو ہے وہ چار حصوں کے اندر ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور اس میں قتل عمد ہے قتل شبائع عمد ہے اس کے علاوہ قتل خطا ہے اور قتل بھی سباب ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قتل عمد کی کہ قتل عمد کیا ہے کوئی بھی شخص جو ہے اگر کسی دوسرے شخص کو قتل کرنے کی نیت سے یا ذر پچانے کی نیت سے جو ہے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس کو ہٹ کرتا ہے جس سے عمومی حالات کے اندر تمام حالات کے اندر جو ہے وہ انسٹیٹ فیور آف ڈیٹھ موجود ہے اس سے اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے تو یہ قتل عمد میں آئے جائے ایک مندہ ہے اگر وہ کوئی گنڈ اٹھاتا ہے اور اٹھا کی کسی شخص کو فائد کرتا ہے وہ چاہے اس کو زخمی کرنے کی نیت سے کرتا ہے چاہے اس کو قتل کرنے کی نیت سے کرتا ہے اب اس میں اس قتل کرنے والے کو اسی حصد کا علم ہے کہ اس سے دوسرے بندے کی موت واقعہ ہو سکتی ہے یا اس سے جو ہے وہ اس کی انٹینشن موجود ہو کہ اس نے قتل ہی کرنا ہے اور وہ کسی دوسرے شخص کو قتل کرتا ہے تو ایسی سردہ میں یہ قتل عمد کی ریفینیشن کے اندر آئے گا اور اس میں جو اس کی جو ریفینیشن ہے وہ پاکستان فینل کورٹ کے سیکشن 300 کے اندر ریفائن کی گئی ہے جنگہ اس کی پنشمنٹ کے اوپر آئے تو وہ سیکشن 302 ہے اور اس میں جو پنشمنٹ اس قتل عمد کے اندر بیان کی گئی ہے اس میں کہ اگر کوئی بھی شخص قتل عمد کرتا ہے تو ایسے میں بطور کے ساتھ اس کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس کو عمر قید کی بھی سزا اس میں سزائے سنائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ وہ 25 سال تک کی قید کی سزا وہ بھی اس میں ہو سکتی ہے تو یہ تھی قتل عمد اگر ہم قتل شبہ عمد کی اوپر بات کریں شبہ عمد قتل کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو صرف ذر پہچانے کی نیگے سے اس کو زخمی کرنے کی نیگے سے جو ہے وہ اس کو اٹیک کرتا ہے اس کو جو ہے کوئی بھی اس کے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور اس میں عمومی حالات کے اندر جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ڈیتھ پاکیہ نہیں ہوتی ہے لیکن اس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک شخص ہے وہ اس کی کسی بھی ساتھ جگرہ ہو گیا ہے ورسو ایور وہ کوئی چھری اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد اس کے سر کے اوپر مار دیتا ہے یا کوئی پتھر اٹھاتا ہے اور اس کو اس کے سر کے اوپر مار دیتا ہے اب عمومی طور پر جو ہے وہ عمومی حالات کے اندر جو ہے اس کی انسٹنٹ موجود نہیں ہوتا ہے لیکن اب اس نے جو ہے جو اٹیک کیا اس کا انٹینشن جو تھی وہ اس کو زخمی کرنے کی وہ اس سے اس کی مود واقعہ ہو جاتی ہے تو ایسی کائنٹ کو جو ہے وہ شپائی عمد کا آ جاتا ہے اور جو بھی کوئی شخص جو ہے وگر کسی شخص کو اوپر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اس کو انجر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو اگر اٹیک کرتا ہے اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں جو اس کو پنشمنٹ دی جا سکتی ہے وہ دیت ہو سکتی ہے دیت کے ساتھ 25 years punishment لازم ہے اس میں 25 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کو سیکشن 315 اور 316 وہ پاکسنٹینل کوٹ کا جو ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قتل خطا کے مطلق قتل خطا کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی شخص کو اس کی قتل کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے اور وہ قتل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر وہ ایک شخص ہے وہ کسی ہرن کو کسی بھی چیز کو جانور کا شکار کر رہا ہوتا ہے اور وہ فائر کرتا ہے کسی جانور کو اس کے ماننے کے لئے لیکن اس کا نشانہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے یہاں وہ جانور ایک سائٹ پہ چل رہتا ہے اور جو وہ گولی ہے وہ جا کر کسی شخص کو لگ جاتی ہے تو ایسا بھی وہ قتل خطا میں آئے گا یا ایک شخص ہے وہ ہوای فائرنگ کر رہا ہے ذات خطفہ ہوای فائرنگ تو ایک آسو بھی ایک قرائم ہے لیکن اب ایک ہوای فائرنگ کر رہا ہے اور اس کی اٹینشن نہیں ہے کہ کسی شخص کو بتل کرنا اور اس کو علمے بھی نہیں ہے کہ کوئی اوپر میں ہوای فائرنگ کر رہا ہوں میں کوئی اوپر شخص ہو سکتا ہے وہ ہوای فائرنگ کرتا ہے اوپر چھت کے اوپر کہیں پر بھی وہ کوئی شخص موجود ہے اور جاتے ہوئے گولی اس کو لگ جاتی ہے تو ایسے صورتح آل میں بھی جو ہے وہ قتل خطا میں آئے گا کیونکہ کسی کسی قسم کی اس کی اٹینشن موجود نہیں تھی اس میں اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ ارادہ نہیں تھا کسی بھی شخص کو قتل کرنے کا بلکہ اس کا جو موٹف تھا وہ اور تھا کہ اگر اس کا وہ ایک جانور کے شکار کے لئے نکلتا لیکن گولی جو ہے وہ جا کر کسی شخص کو لگ گئی ہے وہ اس سے جو اس کی ڈیکت ہو گئی ہے تو ایسی صورتح آل میں یہ قتل خطا کی ڈیفینیشن کے اندر آئے گا اور جو ہے اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ دیت ہے اور لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ گاری چلا رہا ہے اور وہ گاری چلاتے ہوئے کوئی شخص جو ہے وہ اس کے آگے آ جاتا ہے اور کوئی اننون پرسن ہے اور اس بندے کی وہ نہیں بھی جانتا اس کو اور اس کی ٹینشن بھی موجود نہیں ہے کہ میں نے اس کو قتل کرنا لیکن وہ ڈرائیب کرتا جا رہا تھا اور اچانک ایک شخص جو ہے وہ اس کی گاری کے آگے آ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس شخص کی موت ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں جو جو ہے وہ وہ شخص مرہا ہے تو جس نے قتل کیا ہے ایسے جو ہے وہ قتل خطا کی صورت میں جو ڈرائیب کرتے ہوئے ہوا ہے تو ایسے میں جو ہے وہ دیت اور ساتھ جو ہے وہ پانچ سال تک کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بے احتیاطی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گاری ڈرائیب کرتے ہوئے جا رہا ہے اور بلکل جو ہے وہ کبھی ادھر گمار ہے کبھی ادھر گمار ہے اور اس کی بلکل بھی جو ہے وہ جو ہے وہ ڈرائیبنگ جو ہے وہ انتہائی غفلت کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیب کر رہا ہے اور اس غفلت کے نتیجے میں جو ہے وہ کسی شخص کی ڈیتھ پاکہ ہو جاتی ہے کوئی گاری کی بیچے اس کے بندے آ جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں دیت اور سار جو ہے وہ دس سال تک کی جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے اس کے بعد جو آہ لاسٹ کائنٹ جو ہے وہ آہ قتل کی بیان کی گئی ہے وہ قتل بس سباب ہیں قتل بس سباب کوئی بھی آہ شخص جو ہے آہ اس کی کوئی اٹینشن نہیں ہے کسی آہ جو ہے وہ قتل کرنے کی اور جو ہے وہ اس کے کسی ایکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کی موت واقعہ ہو جاتی ہے کوئی اس نے آہ جو ہے وہ فار ایگزمپلی طور پر جو ہے ایک بندہ ہے اس نے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ اپنی گلی میں یا کسی روڈ کے اوپر جو ہے وہ کسی اپنے کام کے نیت سے جو ہے وہ کوئی گرہ پھودا ہوئے اور کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہوئا اس گرے کے اندر گر جاتا ہے اور اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو ایسا جو ہے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ قتل بس سبب کا باعث بنے گیا کہ کوئی بھی ایسا کام اس کا جس کے جس میں اس کی اٹینشن کوئی ایسی نہیں تھی کہ وہ اس سے کوئی قتل ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ اس کے اس کام کی وجہ سے اس کے سیکھ کے وجہ سے کسی دوسرے شخص کی جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے جو ہے تو ایسی صورتحال کا شخص جو ہے وہ قتل بس سبب جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہر سال اناؤنس کرتی ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ تیس آزاد چھے سو تیس کرام سلور یا اس کے برابر جو ہے وہ پرائس ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ یکم جولائی کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نوٹفیکیشن کے طور جو مالیت ہے وہ ایسیر میں جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ بائیس لاک سے زائد اماؤنٹ جو ہے اور بائیس لاک کو سمتھنگ جو ہے وہ جو ہے وہ دیت کی اماؤنٹ جو ہے اناؤنس کی گئی ہے تو اس میں ویڈیو دیکھ لی جاتی ہے تیس آزاد چھے سو سو تیگرام سلور اور اس کے برابر جو پرائس قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمیٹ کر پوچھ سکتے ہیں thank you watching and Allah حافظ